دودھ کے بارے میں آیا ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ پینے کے لئے لائے جاتا تو آپ برکت برکت فرماتے ہیں دودھ آب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مرغوب رضا تھی آپ بہت خوش بھی ہوتے اور برکت برکت بھی فرماتے تھے تو بھئی بچوں کو چاہیے کہ ہم پیپسی اور مرینڈر کی جگہ دودھ کی آدھت ڈالیں اور کچھ دن پہلے ہاتھوں ہم ان کی اس پر دوائیں ایٹی ٹو بیمار ہیں کافی تو ان کے ساتھ بیٹے تشریف یہاں لاتے ہیں بلال بڑھ صاحب ہوں نے بتایا کہ بہت سارے ٹیسٹ ہوئے تو جو کیلشیم کا ٹیسٹ تھا وہ بہت اچھا تھا تو ڈاکٹرز حیرام ہوئے ریپورٹری کی جب ریپورٹ آئی تو جتنے ڈاکٹرز بیٹے ہوئے تھے وہاں پہ ریپورٹری والے بھی اور اس ڈاکٹر نے جن کی وہ پیشنٹ ہیں اس میں بھی جب ریپورٹ دے گی تو حیرام ہو گیا کہہنے گا یہ کیلشیم کی ریپورٹ ان کی نہیں ہو سکتی بیاسی سار ان کی عمر ہے اتنے ان کو دوسرے مرد لگے ہوئے اتنی اچھی کیلشیم کی ریپورٹ تو آج ہم نے جتنے نوجوانوں کے ٹیسٹ کی ان کی بھی کسی کی بھی تھی یہ ان کی ریپورٹ نہیں ہو سکتی پھر میں بڑھ سار نے بتایا کہ یہ میری والدہ سے ایک ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ کا یہ کیلشیم اتنا اچھا ہے مجھے تو یقین نہیں آ رہا تو کیا آپ کا معاملہ وہ کہنے لگیں کہ بچپن سے لے کہ آج تک روز آنا میں دودھ کا گلاس روز بیٹے ہوں تو بیاسی سال کی عمر میں کیلشیم بھی کمی نہیں ہوئی اور آج ماشاءاللہ پچھس تیس سال کی عمر میں کیلشیم کے لیے وہ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے نہیں کہ آئیٹمین سی کھاؤ اور یہ کرو وہ کرو آپ کے اندر کیلشیم کم ہو گیا کہ ہم نے دودھ کا اسے محاج ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس سلطح پر بھی ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے حبیل اسلام نے ارشاد سرمایا کہ کوئی مشروب ایسا نہیں جو غذا کی بھی کفایت کرے سوائے دودھ کے آپ پیرسی پی لیں یا کوئی اور مشروب پی لیں تو وہ غذایت بھی پوری کر سکتا آپ نے فرما دیا اب اس کو میڈیکلی سائنسان جتنا عملی چیک کرتے چلے جائیں ڈاکٹرز چیک کرتے چلے جائیں آپ کا کہہ فرمان قیامت تک کے لیے ثابت ہو شکا تو اس کے اندر غلائیت آخرین خود فرمایا اور بچوں کے نشو نماغ بھی خالص دودھ سے ہو جاتی ہے اور مریض کے لیے بھی بہترین غذا دودھ تو نبی علیہ السلام نے خالص دودھ بھی نوش فرمایا اور پانی ملا آتا ہے بھی نوش فرمایا اس لئے گرنے کی ضرورت نہیں دودھ میں پانی ملا آتا ہے تو کوئی بات نہیں یہ بھی سننا سمجھ کے پیلے ہوئے ہیں حضر عبدالنباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور خالص بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں عبدالنباس کے ساتھ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے وہ ایک برطن میں دودھ لے کر آئیں اور آت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نوش فرمایا اسی طرح یہ بھیس کے دودھ کی بات تھی بکری کے دودھ کے بارے میں فرمایا کہ بکری کے دودھ میں برکت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں بکری ہو اس کے لیے دن میں دو برکتیں ہیں اور بچیوں چھوٹے بچوں کے لیے بکری کا دودھ بہت برکت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بکری کا دھر میں ہونا برکت ہے دو بکری ہیں دو برکتیں ہیں تین بکری ہیں تین برکتیں ہیں ہم عیشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کسی سے پوشا کہ تمہارے گھر میں کتنی برکت ہے اور تین برکت ہے ہم عیشہ فرماتی پھر میں کتنی بکری ہیں اور ابراکتے ہیں ہ